بسم اللہ الرحمن الرحیم دور پر میل پسینہ اور پروپر طریقے سے سر واش نہ کرنے سے سر میں جویں پڑ جاتی ہیں جو کہ خون چوستی ہیں سر میں خارج ہوتی ہے اور خارج سے زخم ہو جاتے ہیں بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں ہیر لاوز سٹارٹ ہو سکتا ہے آج اسی مسئلے کے لیے ہم کچھ ریمیڈیز لے کے آئے ہیں جو کہ بہت ہی آسان اور سمپل ہیں پہلی ریمیڈی ہے تارے میرے کا تیل کئی دہائیوں سے تارے میرے کا تیل جوہوں کے خاتمے کے لیے بہترین مانا جاتا ہے سر پر تارے میرے کا تیل لگائیں اور سر کو بات کیپ سے کور کر لیں دو گھنٹے کے بعد لائس قوم استعمال کریں کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جوہوں سے مکمل نجات مل گئی ہے ہماری دوسری سمپل ریمیڈی ہے پیاس کا پانی ایک درمیانے سائز کا پیاس لیں اور اس کا جوس نکال لیں اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے لگا لیں اس کے بعد سر کو بات کیپ سے کور کریں دو گھنٹے کے بعد شاور کے تیز فلو سے سر واش کریں اس سے ادمری جویں پانی کے تیز فلو سے بہ جائیں گی اور سر جوہوں سے پاک ہو جائے گا پیاس کا پانی ویسے بھی سر کے بالوں کے لیے بہت بہترین ہے تیسری ریمیڈی ہماری سب سے آسان ہے یہ ان افراد کے لیے ہے جو تارے میرے کے تیل یا پیاس کے پانی کی سٹرانگ سمیل برداشت نہیں کرتے جب آپ شیمپو کر لیں تو اس کے بعد جو آپ نارمل روٹین میں ہیر کنڈیشنر یوز کرتے ہیں اسے ڈبل کونٹیٹی میں ہیر کنڈیشنر بالوں کی جڑوں سے لے کے سیروں تک لگا لیں کنڈیشنر لگانے کے بعد ایک دفعہ نارمل کوم سے بال سلجھا لیں پانچ منٹ کے بعد شاور کے تیز فلو کے نیچے کھڑے ہو کے لائس کوم بالوں میں استعمال کریں پانی کے تیز بہو اور کنڈیشنر کی وجہ سے جوہوں سے گر جائیں گی دو سے تین دفعہ یہ ریمیڈی استعمال کرنے سے جوہوں سے مکمل نجات مل جائے گی یہ ہماری کچھ ریمیڈیز تھی جوہوں کے خاتمے کے لیے آپ ان کو استعمال کر کے دیکھیں آپ ان کو یقیناً فائدہ مند پائیں گے اگر آپ کو یہ ریمیڈیز پسند آتی ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نکے بار